موسیقی رفتار پوڈکاست کے ساتھ میں ہوں احسان سبز ایشیا کب کا مومہ حل نہیں ہو پا رہا یہ بات تو تہہے کہ غیر ملکی ٹیمیں جو ایشیا کی ٹیمیں ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہی ہیں لیکن کیا پاکستان ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر ایشیا کب کا کامیاب انعقاد کر پائے گا بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سپورٹس انتھوزیسٹ اور مو کے فائر پروگرام کے ہوسٹ واحد آشمی صاحب جی ہاں دور جدید کی طام تر سہولیات سے آراستہ احسان کے انعقب میں واحد آشمی جی ہاں پلیجر بھائی it's been long and but not too long تو that's good تو واحد بھائی کیا سین ہے یہ تو پیاز بڑھتی چلی جا رہی ہے ایشیا کپ کی جو ایک ہائپ تھی جس طرح سے create ہونی چاہیے تھی ہمارے ملک میں اور ہم بڑے عرصے سے انتظار کر رہے تھے اور امیدیں لگی بھی تھی کیونکہ commitment تھی ہمارے ساتھ لیکن commitment ٹوٹی اور پھر آہستہ آہستہ باہر جا کے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا کیا لگ رہا ہے آپ کو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جے شاہ صاحب جو انہوں نے یہ کہاوت نہیں سنی بھی کہ ایک بار میں commitment کر لوں اپنے آپ کی بھی نہیں سنی تا کیونکہ وہ سن رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا چل رہے ہیں سب سے پہلے تو ایسا ان مجھے لگتا ہے ایک نہ myth بسٹ کرنا بہت ضروری ہے سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہے کہ بھئی درجنوں کے حساب سے groups ہیں اور ہر بندہ کہہ رہا ہے مبارک کو پی سی وی کا hybrid model approve ہو گیا یہ انڈیا یہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے کوئی approve نہیں ہوا ہے ابھی جے شاہ کے court میں ball ہے ہم لوگوں نے propose کیا ہے hybrid model ابھی تک as that right now 26 تاریخ کو ابھی تک approve نہیں ہوا ہے اب اور یہ last week تک انکر آخری رابطہ ہوا تھا اور اس کے beyond وہ approve نہیں ہوا ہے تو point یہ ہے کہ that's where we stand hybrid model پاکستان کی طرف سے بھیجا جا چکا ہے اور وہ approve نہیں ہوا ہے that's number one number two آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کی implications understand کرنے کی ضرورت ہے تین بہت major implications ہے ایک پہلی implication یہ کہ اگر پاکستان اگر انڈیا refuse کرتا ہے تو کیا ہوگا کہ ایشیا کپ ہی نہیں ہوگا ایشیا کپ نہیں ہوتا تو 80% of the revenue جو کہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کو آتا ہے وہ پاکستان انڈیا matches سے آتا ہے اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا اور آگے آپ میں چاہوں گا کہ آپ hybrid model تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ basically پاکستان کیا چاہ رہا ہے اور انڈیا کس وجہ سے reluctant ہے ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلے تو آسان دیسی زمان میں آدھی بھینگا نادہ کڑائی یہ ہمارا hybrid model ہے صحیح ہمارا عمومن تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک جس کو آپ نے rights دیں ہیں host کرنے کے وہ پورے طریقے سے host کرے یہ آپ کا ہوتا ہے exclusive model پاکستان نے یہ کہا نورجم سٹی کے اپنے الفاظ ہے کہ ہمارا honor stays intact یہ ان کے اپنے quote and quote ہے کہ ہماری تھوڑی سی pride تھوڑا سا honor ہمارا اپنی جگہ پر محفوظ رہے اس کے لیے ہم یہاں تک آمادہ ہیں کہ شروع کے چار matches پاکستان میں کھیل لو پھر اس کے بعد ہم back pack کر کے ایک neutral venue پہ چلے جائیں گے انڈیا سے matches کھیلنے کے لیے وہ چار matches کون کون سے ہیں پاکستان versus نیپال افغانستان versus بنگلہ دیش افغانستان versus شرلنکا and then شرلنکا versus بنگلہ دیش ایک پانچوا match بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے لیکن اس کی possibility تب ہے جب انڈیا final میں qualify اگر نہیں کرتا اور تو پھر final پاکستان میں اور پاکستان کر جائے یا اگر کوئی اور country بھی تو کیا وہ final اٹھا کر پاکستان میں لیں this is a battle for later but hybrid model یہاں stand کرتا ہے چار شروع کے matches پاکستان میں exactly شروع کے چار matches not even qualifying because اب جب neutral پہ بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی انڈیا کے تو بھی match ہوئے ہی نہیں ہے qualifying چل رہا ہوگا تو شروع کے چار پاکستان میں پھر اس کے بعد باقی ہم neutral venue پہ چلے جائیں گے جو neutral venue ہے اس میں اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ نجم سیٹی صاحب نے تو یار یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر آپ دبائی میں نہیں کھیلنا چاہتے موسم کی وجہ سے یا آپ شرلنکہ میں نہیں کھیلنا چاہتے ہیں نہیں شرلنکہ میں تو کھیلنا چاہتے ہیں آپ لندن تک چلے جائیں تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایشیا کپ لندن میں ہو جائے گا اور یار bright side ہے نا یہ وہ سالوں پہلے ہمیں فتح کرنے اس بار ہم سارے مل کر جائیں گے وہاں پہ نیبر پورا جائے گا وہاں پہ رکے گا تم نے ہم پہ رول کیا تھا اب دیکھو اب تمہارے کرکٹ کے میدان میں تم نہیں ہم کھیلیں گے لیکن یہ تو خیر ہونے lighter note ہے یار arguments نہ نجم سیٹی صاحب کے strong ہیں سوائے ایک بہت important point کے جو کہ principally corrective میں اس پہ بھی آتا ہوں اور جو سامنے سے دوسری countries اگر کوئی argument دے رہی ہیں middle east کے خلاف کیونکہ neutral venues on the table کے ہیں ایک تو کوئی اور member ملک جو کہ شرلنکہ آ جاتا ہے بنگلہ دیش آ جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے middle east تیسرا آ جاتا ہے لندن ان کی وجوہات gate receipts جو ticket سے generate کیوی آمدنی ہے وہ host کے پاس آتی ہے پاکستان کے پاس تو اب پاکستان کے پاس principally right ہونا چاہیے کہ پاکستان کدھر کرانا چاہتا ہے تو شرلنکہ میں پاکستان انڈیا کے شائع کین اتنے نہیں ہیں جو match دیکھنے آئیں گے اور اسی فیصد revenue اس match سے آ رہا ہے تو اس match کے شائع کین سب سے زیادہ کہاں ہے یہ ایک بہت principally important بات ہوتی ہے کوئی بھی اور neutral venue select کرنے کی اس لحاظ سے middle east کیونکہ بھرے پڑے پاکستان انڈیا لنکنز بنگلہ دیش سارے بھرے پڑے اور لندن میں تو اگر آپ چلے جاؤں وہاں پر تو گیس کروم کا ہے لندن امیتہ بچن بھی پہنچے ہوئے تھے نا وہ انڈیا پوری فلمیں وہاں بنتی ہے کیوں کیونکہ بھائی مارا جبکہ جو دوسرے مالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر میں دبائی میں گرمی بہت ہوتی جو میں نے کہا نجم سیٹھی کے argument strong نہیں ہے وہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی نے ان کو حوالہ دیا IPL کا اور پچھلے ایشیا cup کا جو کہ move ہوا تھا UAE میں ہی around the same time وہ دونوں ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹس تھے ٹی ٹوئنٹی میں درجہ حرارہ تک اگر اونچہ بھی ہو چالیس اوور survive کرنا ہے وہ بھی ہاں نہیں سیکنڈ ہاف میں تو ویسی دھوپ کی وہ تمازت رہتی نہیں ہے لاڈی جم کھانا نہیں کل رہے میں سیکنڈ ہاف کا ویٹ لیکن گوڈ پوائنٹ یہ ہے یار ایسر میں ابھی آپ نے دیکھا تھا نا ایشیا cup جب ابھی ہوا میڈل ایسٹ میں پشلا بھی تو ہوا ہے تو اس میں نسیم شاہ کی بھی نس کھج گئی بیس سال کا لڑکا ہے اس کی بھی ہاری سنو سوپر فٹ وہ بھی تو یہ مسئلہ رہتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن at the very same time یار اتنی چھوٹی باتوں پہ آپ ایک ہوسٹ کنٹری کو کتنا پشت کرو گے ہم اپنی پرائیڈ تھوڑی پی رہے ہیں پوری نہیں پی رہے تو دوسرے مالک سے بھی درخواست ہے خدا دا نہ لو اور پاکستان کو تھوڑا ہوسٹ کرنے دو تو نیوٹرل وینیو پرسپیکٹیف سے this is where we stand بلکہ ٹھیک ہے اچھا اب امید شاہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے الفاظ ان کے اپنے نہیں ہیں جے شاہ کے بلکہ وہ امید شاہ کے ہیں ان کے والد صاحب کے آپ نے بہت صحیح کیا ہے یہ ہے نا اور وہ جو ہیں امید شاہ صاحب چونکہ ہوم منسٹر ہیں وہاں پہ اور ان کے اوپر بی جی بی کا ایک کنٹرول ہے ایک پریشر ہے آگے الیکشن ایئر ہے تو کیا جے شاہ کی کوئی اخلاقی پوزیشن رہتی ہے as a ایشین کرکٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کے طور پہ یہ بڑا امپورٹن سوال ہے جو جے شاہ ہائیبریڈ موڈل کا پروپوزل پڑا وا ہے جس نے جواب دینا ہے وہ بندہ کون ہے وہ بندہ ہے جے شاہ جے شاہ نا صرف پریزیڈنٹ آف ایشین کرکٹ کاؤنسل ہے جس نے ایڈیسیجن لینا ہے وہ بی سی سی آئی کے سیکریٹری بھی ہیں and at the very same time جیسے آپ نے بتایا امید شاہ جو کہ ہوم منسٹر انڈیا میں بی جی پی کے ایک بڑے اہم رکن ان کے صاحب زادے ہیں تو انڈیا کا تو ابھی فیلال بس نہیں چل رہا کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان سے کوئی تعلق نہ رکھے کرکٹنگ فرنٹ پہ بھی آپ گاؤتم گمبیر کے بھی اگر کومنٹس دیکھے ریسنٹ ٹائمز میں وہ خیر وہ تو خیر ہپوکریسی بھی ہے لیکن اس میں وہ کہتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ جب ایونٹس ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں پر بٹھا دیا جاتا ہے پاکستانی کومنٹیٹرز کے ساتھ یہاں تک گاؤتم گمبیر کہہ چکے ہیں اور گاؤتم گمبیر کس کے برار میں بیٹے ہوئے تھے وسی مکرم کے جو کہ ان کے لیے بہت پرائیڈ ہونی چاہیے تھی اور وہ کہہ سکتے ہیں ہمارا ملک دیش اوپر وہ بات نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اتنی پرنسپلی کریکٹ ہیں تو پر آپ لیجنڈز لیگ کھیلنے کیوں گئے تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا بڑا پرنسپلل سٹان سے سب سے پہلے تو کوئی نہیں ہے وہ کیمرہ کانشیس لوگ ہیں وہ کیمرے پہ جب آتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی شخصیت کیا ہے تو وہ لوگ نا کیمرے کے ساتھ آپ نے دیکھا نہیں ان سے کوک سٹوڈی میں میوزک پلے نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا وہ پوز مار رہے ہوتے ہیں گٹار کون بجائے گا تو پوائنٹ یہ انڈیا جو ہے نا وہ ان کے جو اوپر کے لوگ ہیں لوگ تو بہت اچھے لیکن جو ڈیسیزن میکر سے بڑے کیمرہ کانشیس لوگ ہیں تو یہ کیمرہ پرائیڈ ہے پہلے تو یہ اسٹیبلش کرنے چاہے جیشا کیوں نہ ہو تو بتانے کا مقصد ہی پوزیٹیف سائن ہے یعنی گنجائش ہے دوسری بات جیشا کے لیے گنجائش کیوں ہے جیشا صرف ایشن کرکٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تو ہیں لیکن ان کے ایمبیشنز آئی سی سی کی پریزیڈنسی کے بھی طرف ہیں تو اگر ایک بندہ اسی فیصد آف ڈی ریونیو جو کہ ایشن کرکٹ کاؤنسل کا انڈیا پاکستان کے میچ سے آتا ہے اس کو فورگو کرنے کے لیے رازی ہے تو ای سی سی کبھی ایسے بندے کو capitalism سرمایہ داری کا زمانہ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کبھی اپنی پریزیڈنسی کی طرف آمادہ کریں گے اور یہ پوائنٹ جہ کو جہاں گف credit where credit is due نجم سیٹھی نے بالکل سہی پوائنٹ میک کیا کہ جیشا صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے about the future and he needs to keep his flock intact تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جیش بندے کے کوٹ میں بال ہے اس کے اوپر انٹرنل پریشر بھی اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے سنبھائی broadcaster's pressure جب اگر پاکستان اگر ایشیا کب نہیں ہوتا what next world cup میں پاکستان کیا کرے گا جائے گا نہیں جائے گا تو کیا is there going to be a world cup without پاکستان تو اگر world cup without پاکستان ہے what a world cup is it going to be انڈیا پاکستان پورے world cup کیسے زیادہ proceeds لاکر even آپ نے تو پاکستان سے ذکر کیا میں تو سوچ رہا ہوں world cup without بابرازم کیسے ہوگا یار واہ 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 اور کیا بلتے بھائی شاہی نافریدی اچھا اس بھی بھی important بات ہے نجم سیٹھی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب یہ اگر ہم لوگوں کا یہ والا match جو ہے یہ جو ایشیا کب جو ہے وہ ایک بار ہو جاتا ہے پھر جب world cup آئے گا we'll cross that bridge when we get there انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا hybrid model کھیلے گا تو پاکستان بھی hybrid model کھیلے گا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ آجو ہم آپ کے لئے hybrid model create کرتے ہیں تاکہ تھوڑی ہماری pride intact ہو جائے اس کے بعد جب world cup آئے گا ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمیں جانا چاہیے یا ہمیں نہیں جانا چاہیے اس کے اوپر انہوں نے حوالہ دیا 2016 کے world cup کا جس میں پاکستان کا initial match کسی اور ground میں تھا لیکن پھر ISI کے جو ہمارے اس وقت کے لوگ تھے اور ہمارے security agencies کے لوگ تھے انہوں نے جب اس جگہ کا دورہ کیا تو وہ مطمئن نہیں ہوا ہے security سے تو پھر ہمارا کولکٹا سائٹ بطلب بنگال سائٹ کے اوپر شفٹ ہوا تھا match تو جہاں پر عمران خان صاحب بھی گئے تھے وسیم وقار بھی گئے تھے بارش ہو رہی تھی اور بارش میں ہم لوگوں نے اور کاسٹ کنڈیشن میں وہ match کھیل لیا تھا محمد سمیلی تھا لیکن ہم نے وہ match کھیل لیا تھا تو پوائنٹ کیا ہے کہ پاکستان is willing to give that a chance لیکن ایک اور interesting بات پاکستان جب آئے گا نا ورلڈ کپ کی بات تو پھر پاکستان چیمپینز ٹروفی کارڈ بھی کھیلے گا کہ دو ہزار پچیس میں جو چیمپینز ٹروفی ہے جس کے رائٹس پاکستان کے پاس ہیں تو پھر پاکستان بات کرے گا کہ بھائی ہم ورلڈ کپ کا ڈیسیجن تو لے رہے ہیں پہلے یہ بتاؤ چیمپینز ٹروفی میں کیا کرنا ہے بھائی ہمارے پاس یہ کارڈ پڑا ہے تو ابھی اپنی کوئی پرائیڈ اتنی زیادہ جانی رہی ہے ایشیا کپ کا وقت پہ ہونا بہت ایشیا کپ ہونے بہت ایمپورٹن ہے ہمارے لیے ریونیو ایمپورٹن ہے 38.5% ایشیسی کا ریونیو انڈیا جنریٹ کرتا ہے پاکستان کے پاس اللہ اللہ کر کے مواقع آ رہے ہیں کیا پاکستان سنٹیمنٹ کی ورس ہونے جانے دے ایشیا کپ نیٹسی کا رہے ہیں بھائی ہمارے پاس رہے گا تو ایشیا کپ ہونا چاہیے ایشیا کپ جیشنہ دیسیزن پاکستان آج کی ڈیٹ سے اگلے دو دن میں ہو سکتا ہے فیصلہ ہو جائے وہ یہ کہہ رہے ہیں 28.5% ایپیل کا فائنل ہے اس سے پہلے پہلے ہم نے ایشیا کپ کا انڈیا کا جو سٹانس ہے وہ سامنے آنا ہے پرسنلی آپ کو کیا فیلنگ آرہی ہے کہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے یار میں آنس بتاؤں آئی ٹھنک پوزیٹیو ڈیسیزن ہوگا میں پرسنلی اگر فیل کروں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جے شاہ کی انفرادی سیچویشن بروڈکاسٹرز پریشور بلکل ہے لیکن وہی والی بات ہے نا کہ دیکھو اببہ کا پریشور بلکل ہے ان پہ اور وہ ہر جگہ ہوتا ہے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جتنا بھی لوجیکل ہو جاؤ زندگی میں جب چپل پڑتی ہے ساری لوجیک سائیڈ پہ آتی ہے مگر یار انڈیا جو ہے نا اس کے ڈائنامکس پاکستان سے بہت الگ ہیں اور جو جے شاہ ہے وہ اپنے انڈیا میں سرمایہ داری کو سب سے اوپر دیکھا جاتا ہے تو وہ اپنی انویسمنٹ پرسپیکٹیف سے اور اپنے فیوچر کے پرسپیکٹیف سے جو کہ وہ آئی سی سی کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں آئی بلیب وہ اپنے فیوچر کے سیکھ کے لیے ایشیا کپ کروائیں گے یہ مجھے لگتا ہے آل دو آپ کے بھی جو فیر ہے وہ میرا بھی فیر ہے کیونکہ انڈیا میں ابھی فیلال جب الیکشنیر آتا ہے تو الیکشن سے ایمپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا تو آرڈ ایس فار ایس الیکشنیر اس کنسرن وہ تو ضرور ہوں گے لیکن ایس کے نا ہونے سے کیا انڈیا لوگ اتنے ریسیپٹیف ہوں گے اس کو پوزیٹیو ڈیسیزن دیکھیں گے مجھے اس پہ بھی ڈاؤٹ ہے انڈیا کے عوام اس وقت خود چاہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے میچ کہیں نہ کہیں ہو وہ چاہتے ہیں کہ میچز ہو ایسا نہیں وہ نہیں چاہتے یہ کچھ آپ کو جو انٹرنیٹ واریئرز نظر آتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا جب میچ ہوتا ہے یہ لوگ بھی بیٹھے ہوتا ہے یہ دو ایشیا کپ میں میچز ہوئے انڈیا پاکستان کے ایک انڈیا جیتا ہے آپ نے دیکھا لوگوں کی منگلنگ کتنی ہو آپ نے دیکھا ایک کتنا پوزیٹیو ماحول برپا ہوا تو عوام جو ہے نا وہ اب کسی گورنمنٹ کا نیریٹیو بائی نہیں کرتی وہ کہتی ہے کرکٹ الگ ہے پولٹکس الگ ہے دونوں کو الگ کرو اگر آپ الیکشن کی پرسپیکٹیو سے بھی دیکھو I don't believe کہ اس کو پوزیٹیو سنٹینیمنٹ لائے گا کیونکہ بی جی پی اب ایک نیشنل جماعت ہے اور بی جی پی بھی اب کچھ جگہ پر سیٹس اپنی ہاریے کانگریس کے اگینسٹ تو بی جی پی بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کا یہ انٹائی پاکستان نیریٹیو ہنڈر پرسنٹ نہیں چل رہا کیونکہ کانگریس جو ہے وہ کافی لبرل ٹورٹس پاکستان ہے بی جی پی جو ہے وہ کافی سٹرنجنٹ ہے تو اگر کانگریس کچھ جگہ پر ان کو نیچہ کر رہی ہے تو ایون فرم الیکشن پرسپیکٹیو تو اگر میں تمام کو دیکھو دیکھو ہونا کیا وہ تو اللہ جانتا ہے ہم تو ایک بلکل ہی چھوٹے سے پرسپیکٹیو بتا سکتے ہیں سٹرکٹلی کرکٹلی سپیکنگ اور جی شاہ کے پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی دیسیشن آتا ہے اور انڈیا نے کہا کہ نئی جی صرف سری لنکا ہمارے ذہن میں ہیں ہم نہ لنڈن جا رہے ہیں اور نہ ہم دبائی جا رہے ہیں تو کیا پاکستان فرض کیجئے کہ بیک آف ہو جاتا ہے اس پورے ٹورنمنٹ سے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نہیں کرواتے پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس بیچ یہ جو اتنا لمبا گیپ آ رہا ہے اور جو نجم سیٹی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ یار کسی طرح کوئی ٹرائنگولر سیریز ہو جائے آپ کے ذہن میں کوئی موڈل ہے کہ پاکستان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے بیسیکلی نجم سیٹی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ایشیا کب نہیں ہوتا تو ہم نے پلان بی کے طور پر ایک ٹورنمنٹ پلان کیا ہوا ہے جس میں ایشین ممالک شرکت کریں گے انڈیا کے علاوہ تو یہ already پی سی بی کے پلان بی ہیں ان کے اوپر کافی قیاس آ رہی ہیں ہو رہی ہیں تو پی سی بی has a پلان بی اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور یہ کافی نیوز میں آیا ہے بہت کھل کے بات نہیں ہوئی لیکن میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آئی پی ایل کے فائنل کے اندر تمام بورڈ پاکستان کو ہٹا کے جتنے بھی بورڈ ہیں ان سب کے بورڈ میمبرز کو بلایا گیا ہے تاکہ وہ میلا دکھائیں وہ تاج محل دکھائیں وہ چکا چون دکھائیں وہ پیسہ دکھایا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ بورڈ میمبرز وہاں پر شریک ہوتے ہیں اس کے بعد بھی وہ پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئیں گے دیکھیں بورڈ میمبرز جو ہیں وہ اگر کوئی اور سیریز ہوتی ہے جس کا ایشیا کپ سے تعلق نہیں ہے تو یہ چکا چون تو ایشیا کپ نہ ہونے کے لیے دکھائی جا سکتی ہے نا لیکن اگر پلان بی کے طور پر کوئی اور سیریز ہے جس کو ہم ایشیا کپ نگم جمشیت کپ کہہ دیں مطلب میں ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں تو کوئی اور پلان بی کے طور پر اگر سیریز ہے تو وہ چکا چون بھی دیکھی جا سکتے وہ سیریز بھی کھنی جا سکتے چھوٹی ٹیموں کے لیے تو یہ فائدہ ہی ہوگا فائدہ ہے نا کیونکہ دونوں ٹیمز اگر آپس میں کھیل رہی ہیں سرمایہ داری نا پرائیوٹ ہے تو وہ آئی پیل پرائیوٹلی پیسے جنریٹ کر رہی ہے جو سیریز ہیں وہ بھی پیسے جنریٹ کرے گی پوائنٹ that I'm trying to make here is that anything happening there does not harm the prospects اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ شرلنکا میں پورا ایشیا کپ کروا ہو نجم سیٹی صاحب نے تو اس کو بھی probabilistically deny نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کھیلوں گا انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم کھیلنے والی کر رہے ہیں politics کو فیلال ہٹاؤ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جا گیٹ ریسیٹ زیادہ ہو وہاں پر ہو تو yes point valid ہے کہ انڈیا یہ ضرور کوشش کر سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ایشیا کپ ہو رہا ہے لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ایشیا کپ کا میچ سے لنکا میں کر رہا ہے تو again I'll remind you 80% of the revenue of entire Asia cup جو کہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کے پاس آئے گا وہ انڈیا پاکستان میچ سے آئے گا اگر وہ میچ کسی ایسے وینیو پہ ہوتا ہے جہاں crowd دیکھنے نہیں آتا تو اس کا کیا مطلب ہے ایشیا کرکٹ کاؤنسل failed to deliver upon its promise of generating revenue what does this mean for Jaysha Jaysha is not a revenue generating administrator what does this mean for his future ICC would not want to take a person who is not a revenue generating administrative so ہم Jaysha کو نہیں لیں گے ہم کسی اور انڈین کو بنا لیتے ہیں ICC کے پاس بھی ایک narrative ہے تو Jaysha کے انفرادی capacity میں it's not going to be a good decision at all آپ نے گفتگو سنی اپنے comments میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری گفتگو کیسی لگی اور مزید اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے Thank you very much